بھائی عبداللہ صاحب اس واقعے سے متعلق آپ تھوڑی تفصیل بیان کر دیں میں کر دیتا ہوں اللہ تعافیت عطا فرمائے اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بیان کر دوں کہ تصوف کے حوالے سے ہمارے یہاں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غلط منصوب مشہور معروف تقریروں کے اندر کتابوں کے اندر رسائل کے اندر چل رہی ہوتی ہیں اس کا بقاعدہ سے سلسلہ ایک میں شروع کرنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا پارٹ ون پارٹ ٹو کے حوالے سے اور خاص طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے حوالے سے کتنی باتیں ہیں جو غلط مشہور ہیں کیوں غلط مشہور ہوتی ہیں یہ کس طرح کتابوں میں آ گیا کیوں کتابوں میں آیا وہ کتابیں کسی بڑے علماء کے نام سے کیسے منصوب ہو گئیں ان سب چیزوں کی تفصیل دیٹیل انشاءاللہ تعالی اس سلسلہ میں شروع کرنے والا ہوں کیا کہ اللہ تعالی لوگوں کو سمجھ دے اور فہم دے اور ان برائیوں سے ان غلط چیزوں سے بچنے کیا اللہ تعالی توفیق دے سب سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ ابھی جو آپ نے پٹیکولر پوچھا ہے کہ یہ جو کرامت بیان ہوتی ہے کہ ایک شخص سے فوت ہو گیا یہ اس طرح واقعہ مشہور ہے کہ ایک بچہ فوت ہو گیا تو والدہ روتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا تو آپ نے ان کی ممتہ کو دیکھا آپ کو رحم آیا تو آپ نے دیکھا موت کا فرشتہ روحیں لے کے جا رہا ہے آپ نے اس کو بلایا اسے ساری روحیں چھین لیں اور واپس کر دی بچہ زندہ ہو گیا تو بلکہ جوٹا واقعہ ہے غلط واقعہ ہے ہر مسلمان کو اسے بچنے کی اللہ تعالی توفیق دے بچنا چاہیے میں حوالہ آپ کو دے دوں اس لیے کہ ہمارے ہاں ڈائریکلی غلط بول دیا جائے تو لوگ بھی پھر حضم نہیں کرتے کہ اتنی تنی کتابوں میں لکھا ہوا گیا ہمارے ہاں دیکھئے گا پاکستان کے اندر بہت سے لوگ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو فتاوہ رضاویہ کو پڑتی ہے اور احمد رضا خان صاحب کو فالو کرتی میں فتاوہ رضاویہ کا ہی ایک حوالہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں یہ حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا سوال بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا آپ سے بھی ایک جگہ پر یہ سوال ہوا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے تو اس کے جواب میں آپ نے جو لفظ استعمال کیے دیکھئے گا آپ نے کہا کہ یہ بلکل جوٹا بنایا ہوا واقعہ ہے مخترع ہے جوٹا بنایا ہوا واقعہ ہے اور ہر مسلمان کو ایسے باطل واہیات قصوں سے بچنا ضروری یعنی یہ جوٹا بنایا ہوا واقعہ ہے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پھر احمد الرضا خان صاحب نے اسی اس کی وضاحت کی کہ جو فرشتیں ہیں جو ملک الموت ہیں یہ انسانوں سے بلعجمع یعنی مسلمانوں کا اتفاق گزر ہے بڑے بڑے موقعین کا کہ انسانوں سے افضل گزرے ہیں ان سے متعلق اتنی نازیبہ گفتگو کہ ان کو بلا لینا ان سے چھین لینا یہ نہایت درجہ کی بیعتبانہ گفتگو ہے ایسے واقعات سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ممبروں کی اوپر یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے آج بھی ہوتا ہے اور ابھی آپ دیکھئے گا چونکہ ربیو سانی کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے یہ کتنا کسرت کے ساتھ واقعہ بیان کیا جاتا ہے نارے لگا کے بیان کیا جاتا ہے دیکھئے گا جو عمام ہیں نیچے بیٹھی ہوئی ان کو نہیں معلوم وہ کم علم لوگ ہیں لیکن جو ممبر پہ بیٹھ کے واقعہ سنا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے نہ میں ان کو گالم گلوچ کر رہا ہوں یقیناً کم علمی ہوتی ہے انسان ایسے واقعات نکل کر دیتا ہے لیکن پہلے پوری تصدیق کریں اچھے طریقے کار سے کہ کون سا واقعہ ثابت ہے کون سا نہیں ہے اور ایسی جھوٹھی باتیں لوگوں میں پھیلانے سے آپ کسی بھی اللہ کے نیک بلدے کی شان بلند نہیں کریں گے مزاق بنائیں گے دین کا مزاق بنتا چلا جائے گا پھر جس نے یہ پڑا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اس کی نظر میں آپ کی علمیت بھی سوالیاں نشان ہو جائے گی وہ آپ کو کیا سمجھے گا کہ جس کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ جھوٹا بنائے وہ واقعہ ہے جب بڑے بڑے علامہ لکھ کے چلے گئے پھر ان کو کیسے لوگوں میں بیان کیا جا رہا ہے پھر لوگوں کا ایک ذہن بن جائے گا کہ آپ کو سن کے وہ پھر کبھی کبھی صحیح بات تو قبول نہیں کرتا یعنی کسی کو آپ بتائیں کہ یہ تو جھوٹا واقعہ ہے یار میں نے تو فلان سے سنا ہے ممبر کے اندر فلان مولانا صاحب تقریر کرنے آئے تھے میں نے ان سے سنا ہے کیسے جھوٹا ہو گیا اگر جھوٹا ہے تو انہوں نے کیوں سنایا تو اس طرح کی دلائل کے بنیاد پر بھی لوگ پھر ایسے غلط چیزوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاتے ہیں لہذا میری گزارش ہے ان تمام حضرات سے کہ جو ظاہر ہے جن کے پاس ممبر ہے جو لوگوں کو درس دینے کا کام کرتے ہیں جنہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ وہ کوئی بھی واقعہ ہو کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے منصوب اس کی اچھی طرح تصدیق کی جاتی ہے تحقیق کی جاتی ہے ٹھیک ہے غلط ہے جھوٹ ہے پھر آگے بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سمائینی کی توفیق عطا فرمائے اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ربیو سانی کا مہینہ اس سے پہلے ہی میں تفصیل کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے ریکارڈز کرواؤں گا بیانات اپنے اور سپیشلی شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ کے حوالے سے بہت سی چیزیں مشہور ہیں مثال کے طور پر کہ آپ شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ کے حوالے سے کہ آپ نے ایسا فرمایا کہ میرے قدم جو ہیں وہ تمام اولیاء کی گردن پر ہے یہ جملہ آپ سے ثابت ہے یا نہیں دیگر آپ کی پچاسوں کرامات ایسی ہیں وہ ثابت ہیں یا نہیں آپ کی منصوب تصوف کا جو ایک سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ اس سلسلہ قادریہ کے حوالے سے کیا کیا غلط باتیں آپ کی طرح منصوب ہیں یہ بیان کروں گا بہجات الاسرار کتاب جو ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے اس کتاب سے متعلق وہ ٹھیک ہے موتبر ہے غلط ہے جھوٹی ہے میں وہ تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو ویڈاوٹ ریفرنس میں آپ سے بات کروں گا سب علماء لکھ کے جا چکے ہیں بڑے بڑے موقع کی نوازے کر چکے ہیں صرف ہمیں کمی اسی سکیم پڑھتے نہیں ہیں تحقیق نہیں کرتے ہیں سنی سنائی باتیں آگے کوڈ کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیر